بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوارمنگ کرنی ہے جس سے آپ کو سو فیصد ڈیوارمنگ کا ریزلڈ ملے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا جب میں نے بکرو کی ڈیوارمنگ کری تھی تو اسی طریقے سے ہم نے آج بچھڑوں کی ڈیوارمنگ کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بڑے جانوروں کی ڈیوارمنگ کرنی آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سکرین پر کے ایک باؤل میں میں نے پانی لے لیا ہے اور ایک طرف میں نے چینی لے لیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرنے بیل آگن کا بٹن بھی لازمی دبا دیں آہ دوستو تو یہ آپ دیکھیں سکرین پر ایک تقریبا میرے پاس ڈھائی سے تین لیٹر میں نے باؤل میں پانی لیا ہے اور آدھا پاؤ سے چھوڑی سی زیادہ میں نے آہ آدھا پاؤ بھوکے ہیں ٹھیک ہے پیچھے آپ کو مرکے کی آواز داری ہوگی اس کے لیے معذرت آٹھ سے نو گھنٹے کے بھوکے ہیں تو اس لیے پھر میں میٹھا پانی پلا رہا ہوں تاکہ جو اندر کے جتنے بھی کرم سب اغرہ میں جگہ ہو جائے اب میں چینیز میں گھول دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پانی کو میں نیم گرم کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نیم گرم پانی میں میں اس کو چینی کو اچھی طرح چمچہ چلا کے حل کر لوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بالٹی میں ڈال کے پھر آپ کو مکمل طریقہ کار انشاءاللہ آگے چل کے بتاتا روں گا کہ آپ نے کس طریقے سے تو ابھی ہم چینی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں چونہ چولہ ہم نے جلا دیا ہے اور تھوڑا نیم گرم پانی ہو جائے تو پھر ہم اس کو اس سے اتار لیں گے چولے سے تو دوستو تقریبا نیم گرم پانی ہو چکا ہے اب ہم اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں اور پہلے میں چمچہ چلا کے چینی کو بالکل مس کر لیتا ہوں اچھی طرح حل کر لیتا ہوں اس کے اندر پھر اس کے بعد چولہ بند کر کے اس کو اتار کے بالٹی میں کر لیتے ہیں تو بھائی یہ الحمدللہ ہمارا پانی جو ہے وہ نیم گرم ہو چکا ہے اور بالٹی میں جو ہے ہم نے ڈال دیا ہے چینی بالکل حل ہو گئی ہے ہاتھ لاؤ کے لازمی چیک کر لیے گا کہ پانی زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ یہی پانی ہم نے اپنے تینوں بچڑوں کو پلانا ہے تو آپ بھی اسی حساب سے جیدرے بھی آپ کے پاس بچڑے ہوں تو آپ نے اسی حساب سے ایک بچڑے کے لیے کم سے کم آدھا لیٹر پانی کے حساب سے آپ نے لینا ہے اور آپ نے پلا دینا ہے ٹھیک ہے اپنے بچڑوں کو اچھا دوستو یہاں پر آپ کو ایک اہم بات پلا رہا چلو یہ ایک ٹرینچ گنے جو مو کے ذریعے دوائی پلانے کے بہت کام آتی ہے بہت ایزی ہو گیا ہے اسے ڈیوارمنگ یا جانوروں کے مو میں دوائی پلانے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں سکشن اور پھر اس کے بعد ڈسٹارج کر دیتے ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے اس میں تقریباً تیس امیل سے لے کر دو سو امیل تک دوائی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یوز کریں دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس سے جو ہے میڈیسن زیادہ نہیں ہوتی بلکہ ساری کی ساری جانوروں کے مو میں جاتی ہے تو یہ بڑے جانوروں کے لیے اور بھکروں کے لیے چھوٹی آتی الگ سے آتی آرام سے بارہ سے پندرہ سو کے درمیان میں آرام سے مل جاتی چلتے دوستو بچڑے کی طرف دکھاتا ہوں آپ کو تو بھائی ہم آگئے ہیں اپنے بچڑوں کی طرف تو پہلا بچڑا ہمارا یہ تو یہ پانی ہم تین حصوں میں تینوں کو پلا دیں گے پہلے پانی پییں گے اور میٹھا پانی یہ شوک سے اٹھائیں گے اور ان کی تو کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ پانی پییں میٹھا لیکن ہمیں پورے حساب کتاب سے پلانا ہے جتنا ہم نے بنایا ہے اب یہ ہمارا دوسرا بچڑا ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہے پانی اب یہ پیے گا پہلا بچڑا وہ تھا اس کو میں نے پلا دی پانی پلا دیا تھا اب یہ دوسرے بچڑوں کو میٹھا پانی پلائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پی رہے لگا ہوئے پینے میں اور آپ نے بھوکا رکھنا ہے جانوروں کو دس گھنٹے پھر اس کے بعد آپ نے یہ سارے پروسس کو جو نا وہ کرنا ہے عمل میں نانا ہے اور تاکہ آپ کی جو ڈی وارمنگ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ مل سکے ٹھیک ہے اب یہ جو بچا ہوا پانی ہے پہلے اس کو تھوڑا سا اور پلا دیتے ہیں اور جو پھر اس کے بعد بچتا ہے تو ہم وہ اپنے دوسرے بچڑے کو آہ تیسرے بچڑے کو ساری اس کو پلا دیتے ہیں پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آہ کتنی دیر بعد جو ہے وہ دوائی وغیرہ اپنے اپنے بچڑوں کو دینی ہے اور کونسی دوائی دینی ہے تو بھئی یہ پانی ہمارے پاس بچے ہے تقریباً آدھے لیٹر ہے اور اس کو ہم دے دیتے ہیں اپنے بچڑے کو تو چلیں دوستو اب یہ پیتا رہے گا تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو دوستو تقریباً بچڑے نے یہ تیسرے بچڑے نے ہمارے پانی تقریباً ختم کر لیا ہے پی لیا ہے اب میں بالٹی ٹیڑی کر کے اس کو تھوڑا بہت جو بچا ہے وہ بھی بلا دیتا ہوں تاکہ مکمل ختم ہو جائے تو بھائی چلیں تقریباً مرخلے اس نے پی لیا تھوڑا بہت ہی بچا ہے تو یہ تو نہیں نکلے گا اس کا مو نہیں جائے گا اندر بہرحال اب یہ کہ پانی پلا دیا پندرہ سے بیس منٹ بعد جو ہے ہم اس کو دوائی پلائیں گے اور یاد رہے کہ کچھ بھی میٹھا گلانے کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ بعد دوائی پلانی ہے پندرہ سے بیس منٹ کا وفہ آپ نے لازمی دینا ہے تاکہ پیٹ کے جتنے بھی کرمس ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو دوستو پندرہ منٹ کذر چکے ہیں ہم آگئے اپنے بچڑوں کی طرف دوبارہ اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بچڑوں کو مضبوطی سے بان لینا ہے اگر آپ خود کابو کر سکتے ہیں مضبوطی سے باننے کی ضرورت نہیں ہے تو اچھی بات ہے اور لیف سائٹ سے آپ نے پلانا ہے جیسے آپ فرنٹ پہ کھڑے میں تو فرنٹ کی جو لیف سائٹ ہے آپ کا الٹا ہاتھ وہاں سے آپ نے پلانا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا سکم ٹھیک ہے یہاں یہ لیف سائٹ ہے لیف والا جو کرنا ہے آپ نے یہاں سے ڈالنا ہے تاکہ سانس کی نالی میں نہ جائے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے خیال کرنا ہوتا تو لیف سائٹ کی طرف سانس کی نالی نہیں ہوتی تو آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے اب اب میں آپ کو دوائی دکھا رہتا ہوں کہ جس دوائی سے میں ان کی ڈیواربنگ کرتا ہوں تو بھائی میں نے پہلے بھی اسی دوائی کو استعمال کیا یہ ہے البینڈازول پلس سبسپینشن اور بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے میں دوائی کو پرموٹ نہیں کر رہا میرا سب کوئی چکر نہیں کہ میں اس کو پرموٹ کروں لیکن میں نے یہ آزمائی بھی ہے میں نے بکروں پہ بھی آپ کو بتایا تھا جب میں نے بکروں کی ڈیواربنگ کری تھی تو اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی دوائی کے بارے میں تو اس پر ڈوز وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کتنے وطن پر کتنی ڈوز دینی ہے مطلب آپ کی جانور کا جو ویٹ ہوگا آپ نے اس ویٹ کے حساب سے آپ نے کتنے ڈوز دینی ہوتی ہے تو آپ اس کا پورا جو ہے وہ ڈبے کے بیک سیڈ پر پورا پڑ سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے بس آپ یاد رہے جب بھی آپ نئی دوائی پرچیس کریں تو اس کا آپ کیپ کھول کے لازمی دیکھیں کہ اس پر سیل لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ لازمی چیک کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ایکسپائر ہو گئی ہو کیونکہ پھر وہ آپ کے جانوروں کو نقصان دے سکتی ہے مطلب جس فائدے کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا تو آپ یہ دو چیزیں لازمی چیک کریں اس کے بعد پھر آپ آنکھ بند کر کے اور اپنی جانوروں کو پلائیں تو دوستو ہم یہ ٹرینچ گن کی مدد سے اب ہم پلانا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سکرین پہ یہ گن کے جو ٹپ ہے اس کے مارکنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کی بہت زیادہ ایزی کر دیا مطلب یہ ٹرینچ گن کے ذریعے پلانا جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایزی ہو کوئی بھی دوائی جو مو کے ذریعے پلائی جا رہی ہے وہ آپ ٹرینچ گن سے پلائیں تو زیادہ بہتر ہے اس سے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا کہ جو اکثر جانور جو ہے مو سے نکال دیتے ہیں اور نال میں اگر پلائی جاتی تو نال سے خطرہ ہی ہوتا ہے کہ ٹائریکس سانس کی نال میں بھی جانے خطرہ ہوتا ہے اور یہ پیچھے اس کے مطلب یہ ایڈجیسمنٹ دیوئی ہے کہ جتنا ایمل بھی آپ نے پلانا ہے اس پر آپ نے اچھی طریقے سے سیڈ کر لینا ہے تو دوستو میں نے سیڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے پہلے میں اپنی جانور کو جو میرا پہلا بچڑا اس کو میں نووے ایمل تک پناوں گا لیکن میں نے نووے ایمل سے تقریباً سو ایمل تک میں نے سیڈ کیا ہے کیونکہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایر بھی آ جاتی ہے تو اس لیے میں نے تقریباً دس ایمل پہ میں نے زیادہ سیڈ کیا ہے کہ تو ہمارا نو ایمل کا پورا ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں دوستو چلیں دوستو دوائی پہلے اس میں بھل لیتے ہیں تقریباً نوے ایمل تک ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پوش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے میڈیسن میں رکھنا ہے اس کا جو نڈل آگے جو پائپ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بالکل پوش کر لینا ہے اور اس کے بعد جب اس کو چھوڑ دینا ہے دوائی ریفل ہوتی چلی ہے ہی ٹپ کے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوائی جو ہے تقریباً نو ایمل نو ایمل سے کچھ زیادہ ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو دوائی اس میں بچ جائے آپ وہ واپس مطلب یہ کہ دوائی میں ڈال سکتے دوائی کی بوتل میں ڈال سکتے کیونکہ وہ خراب نہیں ہوتی وہ بالکل صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس سائٹ سے بچڑوں کو پلانی ہے اور کس طریقے سے آپ نے پلانی ہے کس اینگل سے پلانی ہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نمبر ون بل سے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیف سائیڈ کو اللہ جو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے آپ نے جو اس کا پائپ مو میں ڈالنا گردن اوپر اٹھانی ہے اور آپ نے پوش کر دینا ہے ٹھیک ہے پوش کریں گے ساری کی ساری دوائی یاد رہے آپ نے گردن لازمی اٹھانی ہے اور کلے کی طرف سے آپ نے پوش کرنا ہے لیف سائیڈ پر اور ساری کی ساری دوائی دیکھیں آپ مو میں چلی گئی ٹھیک ہے اور بہت معمولی سی مطلب دو سے تین ہے گن میں بچتی ہے باقی سب دوائی جو ہے وہ نکل جاتی ہے آرام سے دیکھیں کوئی ضائع نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں اور ساری کی ساری دوائی جو ہے پیٹ میں چلی گئی ہے اسی طریقے سے آپ کوئی سی بھی دوائی جو مو سے پلانے والی ہو وہ اس طریقے سے آسانی سے پلا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو بھائی اب دوبارہ اس گن کو ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بچڑے کی باری ہے ابھی اور اب اس کو پلائیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو بھی آپ نے کس سے کس طریقے سے پلانی ہے ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو میں نے اس کا جو ہے تقریباً ایک سو نووے ایمل تک سیٹ کیا ہے کیونکہ یہ بچڑا جو ہے تھوڑا سا بھاری ہے اور آہ بزن میں بھی تھوڑا بھاری ہے اور ہائٹ میں بھی تھوڑا زیادہ ہے اس کو دوبارہ ڈالیں گے پھر دوبارہ اس کو چھوڑیں گے ریلیس کریں گے تو یہ دوبارہ دوائی جو ہے اس گن کے ٹپ کے اندر بھڑ جائے گی اب دوستو اس کو پلاتے ہیں اور آپ کو پھر اس کو پلا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ریپیٹ کرنے کی وجہ یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ وہی جو اصل جنون طریقہ ہو یہی ہے اب بچڑا کابو کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر لیف سائٹ سے آپ نے آ اندر اس طرح ڈالنے اور پوری جو ہے میڈیسن آپ نے آرام آرام سے یا اکتم آرام سے اس کے موہ میں اتار دینی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی ضائع نہیں ہوتی اور بچڑے کا بھی آرام سے جو ہے وہ اپنے گھلے میں اتار لیتا ہے اور ساری دوائی جو آپ دے رہے ہیں وہ ضائع بلکل بھی نہیں ہوتی اور دوائی اپنا کام کر جاتی ہے تھوڑی سی دوائی میرے پر بچی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا موہ بھی کوئی خراب نہیں ہوا بلکل بھی دوائی مطلب بھار نہیں نکلی ہر طرف سے آہ بلکل سیٹ ہے اور یہ بہت ایزی ہو گیا ہے بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے گن کی مدد سے ہر بندہ پلا سکتا ہے جو نیا بندہ وہ بھی پلا سکتا آرام سے دوستو ہمارا بل نمبر تری ہے کافی دارہ خطرناک ہے اور تو اس کو پلانے کی کوشش کرتے ہیں اس نے تھوڑی سے گراہ بھی دیتی لیکن تھوڑی سی دوائی جو ہے رہ گئی ہے تو وہ میں اس کو پلا دیتا ہوں تاکہ اس کا پورا ہو جائے اس کی ڈوست پوری ہو جائے دیکھیں آپ نکال رہے ہیں زبان سے تو اس طریقے سے آپ نے پلا نہیں ہے بہرحال تھوڑی بہتی نکلی زیادہ نہیں نکلی ٹھیک ہے سیٹ ہے تو بھائی ہم نے اس کو پلا دیا ہے یار اس نے بڑا ادم مچایا ہے مجھے ویڈیو روپنی پڑ گئی تھی تو لیکن الحمدللہ میں اس کو دوائی پلا دیئے تو ایسے بچڑوں کو آپ کسی کھمبے سے یا کسی بھی دیوار سے یا کسی پلر سے اچھی طریقے سے کابو کر لیں میں نے تو خیر دو بندوں نے پکڑ کے ہم نے پلا دیئے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سارے جانوروں کی ڈیوارمنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ سب کھڑے میں مو ان کے بلکل صاف ہے دوائی بلکل بھی تھوڑی بہت بھار نکلی زیادہ نہیں نکلی یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں ڈیوارمنگ کرنے کی وجہ پہ بیسکلی ڈیوارمنگ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جانور کا جو اندرونی نظام ہوتا ہے اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں میدو میں آتوں میں جگر میں تو ان کیڑوں کو بھار نکالنا یا ان کو مارنے کے لیے ان کے خاتمے کے لیے ڈیوارمنگ کی دوائی دی جاتی ہے اور سب سے اچھی دوائی تھی اس وقت کراچی میں جو میں خود بھی یوز کر سکا ہوں جس کا مجھے ریزلٹ مل چکا ہے الحمدللہ کئی جانور پہ میں نے یوز کری آج سے پہلے بھی بکرو پہ بھی تو وہی دوائی میں نے آپ کو بتائی ہے اور ساری چیزیں وہی بتاتا ہوں جو میں خود پریکٹیکل کر چکا ہوتا ہوں تو الحمدللہ آج تینوں جانوروں کی ڈیوارمنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی میں آپ کے شیئر کروں گا آکے چل کے تو ڈیوارمنگ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً تین گھنٹے تک نہ کھانے کو دینا ہے نہ ہی پینے کو دینا ہے تین گھنٹے بعد آپ اپنے جانوروں کو کھانے پینے کو دیں اور کوئی مسئلہ نہیں لیکن ڈائیٹ کو ہلکا کر کے دیں تقریباً تین دن تک ہلکی ڈائیٹ چلائیں اس کے بعد پھر آپ جو بھی بندہ چلانا چاہتے ہیں جس کو انٹیٹی میں چلانا چاہتے ہیں وہ بسم اللہ گر کی شروع کریں انشاءاللہ کوئی آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ لازمی آپ کو فائدہ ہوگا ریزرل آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس طریقے سے پھر شیڈول کو لے کر آپ چلتے رہیں اور اگر آپ کچھ کنفیوجن ہے آپ کو کہ نہیں آ تو مجھے ڈل لگ رہا تو آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے میں کرتا رہتا ہوں اپنی جانوروں کی خود ہی پریکٹس میں ہوں خود ہی سب چیزے پریکٹیکل کرتا رہتا ہوں تو الحمدللہ مجھے کسی اس کا خوف نہیں ہے ہاں اگر کہیں میں پھستا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر بہت ضروری ہوتے ہیں اور وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ڈیوارمنگ کرنے کا اصل طریقہ کار یہ یہ آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو ریزرل ملے گا لازمی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے جانوروں کی بہت زیادہ کیر کرنی ہے دیگر معاملات میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکروں کو آپ جو بکرے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو آپ مسالہ کیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بکرے آرام سے مسالہ نہیں کھا پاتے اور بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں مطلب آپ ان کو پکڑتے بھی ہیں وہ پھر بھی بہت زیادہ تنگ پرشان کرتے ہیں تو آپ نے ان بکروں کس طریقے سے کابو کر کے ان کو اس لیے آپ نے مسالہ کھلانا ہے اور مطلب جو بھی طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو بتاؤں گا اور آنے والی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے بڑے جانوروں کو آئیو میکس کا انجیکشن جو سکن کا جو انجیکشن ہوتا ہے آپ نے وہ بڑے جانوروں کو بکری کی بات نہیں کر رہا بکری کی میرے ویڈیوز بنا دی ہیں پہلے چینل پر میرے موجود ہیں جو چائے دیکھ سکتے ہیں بڑے جانوروں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے بڑے جانوروں کو لگانا ہے اور تاکہ آپ اس کا بھی آپ کو ہنگر پرسن ریزرڈ مل سکے بہت سارے لوگ خود لگاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ستر فیصد ریزرڈ ملتا ہے سو فیصد نہیں ملتا تو سو فیصد کیوں نہیں ملتا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جن کی سو فیصد نہیں ملتا لیکن ہم کے عرصے سے لگاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ لیکن پھر بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا تو دوستو ابھی تک کیری ویڈیو اتنی تھی امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پورا طریقے کار آپ کو ڈیوارمنگ کرنے کا بڑے جانوروں میں سمجھ میں آیا ہوگا اور اب یہ کہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں مسجد انفرمیٹیوز آپ کے لیے پریکٹیکل کر کے لاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آتا رہے بس آپ نے جانوروں کا مکمل طور پر خیال کرنا ہے ڈائی سے ڈیوارمنگ کرنے کے بعد ڈائی سے تین گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دینا میں اب ان کو انشاءاللہ شام کا ٹائم ہے جیسے کہ ابھی ساڑھے چھ بج رہے ہیں اور میں نے آپ کو صرف یہ اس لیے کر کے دکھائیے کہ ساڑھے چھ بجے بھی کر سکتے ہیں شام میں بس شرط یہ کہ اگر میں نے کیونکہ صبح سات بجے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالوا دیا تھا تو سات بجے سے لے گا ساڑھے چھ تقریباً بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں تو آپ دس گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں تو میں نے پانی وغیرہ سب بن کیا وطن کا تو شام میں بھی میں نے آپ کو ڈیوارمنگ کر کے دکھا دیا لیکن سب سے اچھا رہو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کا ہی ہوتا ہے اگر آپ صبح کر سکتے ہیں تو صبح بھی کریں صبح نہیں کر سکتے کوئی پرابلم ہے تو آپ شام میں کر سکتے ہیں بس یہ کہ آٹھ سے دس گھنٹے جانور کا پیٹ خالی ہونا چاہیے یہ بس ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے اچھا بہت سائے لوگ دوائی میں تھوڑا سا دودھ یا پانی بلا کر بھی موہ میں ڈالتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی ڈال سکتے لیکن اگر آپ ڈائریک دوائی پلائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے میری نظر میں وہ زیادہ اچھا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسن آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لگے گا